شیخ صاحب کو اپنے ذکر کیا آپ کو یاد ہوگا شیخ صاحب نے بھی ایک دفعہ ایک ان کے نام سے منصوب ایک ارضی سامنے آئی تھی کہ مجھے فلان نمبر سے کالیں آ رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا چند ہفتے پہلے آج البتہ پنڈی میں وہ کچھ اور کہہ رہے تھے آپ نے جوکہ ان کا ذکر کیا تو میں نے کہا ناظرین کو اطلاع دے دوں آج وہ یہ فرما رہے تھے کہ جب سے حکومت سے میں نکلا ہوں اس دن سے لے کے آج تک مجھے نہ کوئی فون آیا ہے نہ کوئی دھمکی ہے تو میں اسٹیبلش میں کو بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے کوئی رابطہ نہیں رکھا تو وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے عمومن شکایت پی ٹی اے کے لیے آپ کرتے ہیں یہ جو اظہار خیال ہے یا یہ جو بیانیہ ہے اس پر جو مملکت کے عدالتی ادارے ہیں جو انتظامی ادارے ہیں اب ان کو ایک چیلنج در پیش ہوگے کس پر غور کریں ان کو اسرٹ کرنا ہوگا اور ایک تحکم جو ہے ریاست کا اسے قائم رکھنا یہ بہت اہم بات آپ نے کرتی ہے اگر وہ چوکے چنانچہ لگے رہے تو پھر یہ بات کوسٹن مارک سے ہٹکے سجابی نہیں آسکتی ہے قوم ان سب لوگوں کو اپنے خون اور پسینے کی کمائی سے پالتی ہے پوستی ہے اس لیے نہیں پالتی کہ تاریخ پہ تاریخ دے دی آتی رہے اور تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہے جو آپ نے کہا پیسے سے خون کے پسینے سے پالتی ہے نا خان صاحب کہتے ہیں چوکی دار نیوٹل نہیں ہو سکتا ایسے چوکی دار کو کہو میں تمہیں حفاظت کی تنخواہ دے رہا ہوں تم نیوٹل کیسے رہ سکتے ہو چوکی دار نے گھر کی حفاظت کرنی ہے گھر کی کسی انڈیویجول کی نہیں کرنی ہے کسی انڈیویجول کی حفاظت نہیں کرنی ہے یا ان کی خواہشات کی نہیں یہ تو سارا نیریٹیوی غلط ہے نا چوکی دار کا کام ہے گھر کی حفاظت کرنا چوکی دار کا یہ کام نہیں ہے کہ گھر والوں کو ایک لکر میں بند کر کے اور ہمسائے کو اس قفضہ دا دینا یہ تو ہو گیا ایک پیرلل شامی صاحب اس کے دوسری سائیڈ پہ جو چیزیں ہیں نا وہ مذاکرات کی شنید ہیں مذاکرات کی اطلاعات ہیں چاہے وہ پرویزلائی صاحب سے ہماری تفصیلی نشیس تو آن کیمرہ بھی آف کیمرہ بھی اور ناظرین کو ہم یہ واضح کر دیں کہ یہ شامی صاحب نے ان سے درخواست کی تھی کہ جناب کچھ وقت دیجئے آپ سے ہم بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں ایک عرصے سے ان سے رابطہ نہیں اپا رہا تھا تو انہوں نے پھر آف کیمرہ آن کیمرہ جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ بھی آپ کے ہاں سے ہم سنیں گے لیکن میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں موضوع کو بدلتے ہوئے کہ چودری صاحب کے ہاں سے بھی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے خان صاحب بھی عارف علوی صاحب کا نام لے رہے ہیں اس کے علاوہ شہباز گل صاحب سے منصوب بیان بھی آئی عصد عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آئی اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پروگرام میں ہم اس سے پہلے جو دو عدوار ہو چکے مذاکرات کی جو صدر عارف علوی کے تبصیص ہوئے اس کی خبر بھی دے چکے اب تازہ خبر بھی آپ کو دے رہے ہیں کہ پچھلے دو سے تین روز کے دوران بھی اہم روابط استوار ہوئے اہم شخصیات کے بیچ ملاقاتوں کی اطلاع آئی اور خان صاحب کا مسئلہ سرے دس یہ سامنے آئے کہ ان کو کوئی لیک آف ٹرسٹ کی شکایت ہے اس کا جواب انہیں الیکشنز میں کامیابی سے بھی مل رہا ہے اور دوسرا آہ کانفیڈنس بیلنگ میئرز لی جا رہی ہے خان صاحب کے اوپر بھی کسی کو اعتماد نہیں ہے وہ کیوں ٹرسٹ ڈیفیسٹ دو طرفہ ہے وہ جو پہلا لانگ مارچ کر دیا تھا نہیں ان کو مئی والا انہوں نے تب بھی تو اگریمنٹ ہو چکا تھا کو شہباز شریف صاحب یہ بات مان چکے تھے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے انتخابات ہو جائیں گے خان صاحب نے اپنی ٹور بنانے کے لیے اعلان کر دیا لانگ مارچ کا ان کا خیال تھا اس کے دباؤ میں جب یہ اعلان ہوگا تو میری بلے بلے ہو جائے پولٹیکل مائلز لینے کے لیے انہوں نے کہا شہباز شریف نے کہا اب میں نے اسمبلی نہیں توڑنی حالانکہ وہ تیہ کر چکے تھے تیہ کر چکے یہ نہیں آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور بھی لوگ لکھ رہے ہیں اور ہماری بھی تلہ یہی ہے اور انہوں نے خان صاحب نے اپنی ٹور بنانے کے چکر میں وہ اپنے ہاتھ سے وہ واقع گوا دیا اور آج وہ جس طریقے سے جتنا وہ غستے میں آئیں گے جتنا وہ دھمکائیں گے جتنا وہ آنکھیں نکالیں گے اتنا ان کی منزل دور ہوتی جائے گی دیکھئے پھر آج کل بلکہ انہوں نے گفتگو کی تھی لاہور کے سینئر صحافی ہیں سلیم شیخ صاحب ان سے ڈائلاغ کی بات بھی کی عارف علوی صاحب کے نام انہوں نے خود لیا اور تصدیقی ان تمام خبروں کی جو ہمارے ہاں بالخصوص نقطہ نظر میں صدر عارف علوی سے منصوب بیان ہوتی نہیں دیکھئے کیا کہہ رہے تھے کل عارف علوی صاحب ڈاکٹر عارف علوی سے ہماری ملاقات بھی ہو چکی دو دفعہ ملا ہوں وہ اس میں سرگرم بھی ہیں کردار ادا بھی کر رہے ہیں یہ بات عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مثلا در عارف علوی کو یہ کہوں گا کہ وہ اس میں فعال کردار ادا کریں اس کے بعد انہوں نے یہ بات کنوے کی میری گزارش یہ ہے کہ آپ الیکشن حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ لچک نہیں دکھائیں گے بیٹھیں گے نہیں وگرنا حکومت نے اپنی متد کم کرنی ہے نا متد کم جو ہے دھوستے نہیں ہوگی یہی ایک بنیادی فرق ہے جو پچیس مئی کے ہنگام بھی نہیں رکھا گیا اور اب بھی شاید اس میں کوئی قصر باقی رکھی جا رہی ہے وگرنا ڈائیلوگ کی گفتو شنوید کی باتوں میں تصدیق ہے صداقت ہے ہماری عرض ہے کہ ایسا ہو جائے اس سے پہلے ایک ارز کر دوں ایک بڑی ٹیکنوکٹ ٹائپ کی شخصیت ہے بڑی معروف ملکی ان کا ذریبات نام نہیں لے سکتا طبق شعبے سے بڑا گہرا تعلق خان صاحب کے بہت قریبی وہ شخصیت ہیں انہوں نے مجھے کل تصدیق کی اس بات کی کیے جو خان صاحب واپس پھرائے تھے جس کا وہ خود انکار بھی کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی بالکل ان کی ملاقات ایک اہم ہوئی ہے جس میں یہ پیشرف سامنے آئی کہ مل بیٹھ کر کچھ خدوخال واضح کیے جائیں مطالبات کے لیندین کی اور پھر پارلیمان کا رخ کسی حد تک کیا جائے یہ مخصر سا خاکہ کھینچا گیا لیکن ابھی تک اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک یا دو فریقین کا یہ پرابلم نہیں رہا پی ڈی ایم کو بھی پھر آن بورڈ رکھنا ہوگا ان کی رضا مندی بھی ضرورت ہوگی تو ابھی ٹائس بات پہ ہے کہ جو فارمولا چھوٹا سا نکل ہے وہ فارمولا کیا تمام فریقین کو قابل قبول ہے یا نہیں دیکھے کیا ہوتا ہے دیکھے میں ایک برادی بار خان صاحب جتنے خورم اجنسی سے پہ جیتی ہے کرم سے ہارنے والے نے کوئی دس بارہ ہزار گوٹ لی ہیں بڑا ماجد تھا انہوں نے جتنی نشستیں جیتی ہیں وہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی جیت چکے ساری نشستیں ان کی اپنی نشستیں تھی پی ٹائی کے آپ انتہائی مقبولیت کے ایام میں بھی نا کسی جماعت کے پاس سو فیصد بوٹ نہیں آتا نہیں کہیں بھی نہیں آتا مجارٹی ہوتی ہے نا سر مجارٹی نہیں ہوتی ہے نا جو سیٹوں کی مجارٹی ہوتی ہے بعض وقت آپ کے پاس سمپل یعنی آپ بوٹوں کی مجارٹی بھی نہیں ہوتی دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پی ٹائی کے بتیس فیصد بوٹ تھے جی مجموعہ جو آپ بتاتے ہوتے ہیں بلکہ ان کے مخالفوں کے پاس 68 فیصد بوٹ جمہوریت ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کا نام ہے ابھی جو انہوں نے لانگ مارچی رکھ کر رکھا ہے ہمارے دوست پرویز رشید صاحب انہوں نے کہا یہ ایوننگ واک ہے اچھا تو پھر گھبرائے کیوں ہوئے ہیں کوئی گھبرائے نہیں کہاں گھبرائے ہیں کنٹینر پہ کنٹینر دھرا ہوا ہے عدالتوں کا رکھ کر رہے ہیں ہر روز آپ دیکھتے ہیں وزراء کی لمبی لمبی پریس کانفرنس آتی ہیں اگر بڑا نارمل سا لانگ مارچ ہے تو ارسانی سے اپنے کام کریں لیفٹی نہ کروائیں بات یہ ہے کہ وہ جو لانگ مارچ ہے وہ تو اٹھتا ہے چلتا ہے سوتا ہے پھر اٹھتا ہے پیدار ہوتا ہے محمول کی سرگرمیاں بھی تو سر انجام دے لیے ہیں شامی صاحب یہ لانگ مارچ بھی تاریخ آنوں کا لانگ مارچ ایسے تھوڑی آتے ہیں انقلاب اچھا آپ نے صاحب کا ذکر کیا میں ذرا ان کا بیان سنونا چاہ رہا ہوں یعنی آپ لانگ مارچ جو ہے وہ چہل قدمی چہل قدمی سے تھوڑی آتا ہے سر تقاضی جدید ہو چکی ہیں نا ڈائنیمکس بدل چکی ہیں آپ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ پیدل واک کریں سناب بات کے لیے آپ کنٹینر بھی بھی ویٹ سکتے ہیں 3G 4G بھی یوز کر سکتے ہیں نہ تم بدلے نہ دل بدلہ نہ دل کی آردو بدلی میں کیسے اعتبار انقلاب آسمان کروں بس یہ اعتبار کے مسئلہ پڑا ہوا دیکھئے چوہ سب البتہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بڑے پور امید ہیں دیکھئے ہمارے پروگرم میں مخاطب تھے چوہدری پرویز علیہ صاحب بات چیت کرنے ہیں مذاکرات کرنے ہیں تو اس کمیٹی کے ذریعے کیے نہیں وہ خان صاحب نہیں اس کمیٹی کو جانتے ہیں نہ ان سے بات ہوگی کس سے بات کریں گے جسے ہو رہی ہے ہو رہی ہے جسے انہوں نے بھی کی ہے جس کے بعد انہوں نے بھی وہیں رجوع کرنا ہے جسے گال مکڑی ہیں اتھے گالوں پھر یہی نہیں سر چوہدری صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ میں بھی اس بات کی تصدیق کی ہے وہ کہتے ہیں لانگ مارچ ہو تو بیک ڈور مذاکرات بھی ہوتے ہیں اب بھی ہو رہے ہیں وہ تو لانگ مارچ ہوا تھا نا ایک کونسا عدلیہ بحالی کا جی جی تو گجرنہ والا ہی پہنچے تھے تو گجرنہ والا پہنچے تھے تو کس کا فون آیا تھا کیانی صاحب کا جنرل اشفاق پیرز کیانی کا چوہدری اتزاز احسن اور نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب اور وہاں انتظار کر رہے تھے اسلام آباد میں عمران خان اور سٹ پٹھا کے رہ گئے تھے وہ پھولوں کے ہار لیے لوگ انتظار کر رہے تھے اس لیے یہ تو پھر معاملہ تو نہیں سے ہو رہا ہے نا چلیے اب اس کی ایک اور تصدیق ایک اور گواہی پھر اپنی خبر بھی ساتھ جائے رکھیں گے شہباز گل صاحب سے لیاکت انساری صاحب نے بات کی ہے چیف آف سٹاف رہے ہیں بڑے سینئر آنمائے دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں ہمارے صاحب تھے اس وقت تحریک انصاف کے مجزی نے انمار ڈاکٹر شہباز کے لئے ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مذاکرات میں لگتا ہے کہ کبھی مذاکرات کے امید پیدا ہوتی ہے کبھی ڈیڑ لاغ پیدا ہوتا ہے عمران خان شہباز شریف سے مذاکرات کے لئے تیار نہیں اور وہ آپ سے تیار نہیں پھر کون حل نکالے گا دیکھیں شہباز شریف جو ہیں وہ جیسے وہ فلم کے اندر ایک وقفہ ہوتا نا انٹرول تو وہ تو بچائرے وقفے والے وزیراعظم ہیں تو وہ اپنے آپ کو کئی دفعہ صحیح وزیراعظم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں وہ وقفے کے دوران سینما کے اندر آپ کو پتا نا لوگ ڈیفرنٹ قسم کی اشیاء خرد و نوش بیچتے ہیں تو شہباز شریف کا وہ والا ٹائم چل رہا وقفے کا ہے لیکن جیسے ہی دوبارہ صحیح فلم پردے پر آئی تو شہباز شریف بچائرہ پھر غائب ہو جائے گا اس لیے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں ان سے کسی نے کیا مذاکرات کرنے ہیں ان کے پلے تو کچھ نہیں ان سے نہ کبھی مذاکرات ہوئے ہیں نہ ہونے ہیں نہ کبھی ہوں گے تو پھر کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں مذاکرات جو اس مسئلے کا حال نکالے گا جب دو پارٹیز میں ڈیڈ لاک ہو تو پھر تیسرا فریق میدان میں آتا ہے دیکھئے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات ہونی ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں اس مسئلے کو حل کر رہا ہے کیونکہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم حکمران یہ تو نہ آ سکتے تھے نہ یہاں رہ سکتے ہیں نہ ان کے پلے کچھ ہے تو ان سے مذاکرات کر کے تو نئے انتخابات نہیں ہو سکتے تو نئے انتخابات کا فیر لیکن اب چود ریپویلہ سب بھی یہ بات کر رہے ہیں خان صاحب صدر عارف علوی کے ذریعے بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا بھی دیا جاتا ہے پھر ان سے بات بھی کی جاتی ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کی جاتی ہیں جب تک شہباد شریف کے دستخت نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی ڈیل نہیں ہو سکے یہ تو حرف آخر والی بات ہے انہوں نے کرنا ایتھولٹی ان کے پاس ہے اگر وہ نہیں مانے گا کچھ نہیں ہو سکے یہ ابھی میں نے حسد عمر سب کو دیکھ حسد عمر بڑے بھلے عادی سمجھتا ہوں میں ان کو پڑھ لے کے کہتے ہیں اگر حالات خراب ہوئے تو پاکستان کا نقصان ہوگا تحریک انصاف کا نہیں ہوگا اس کا نہیں کچھ بگڑے تحریک انصاف کیا نپال کی جماعت ہے یا یوگنڈا کی اگر پاکستان کا نقصان ہوگا تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہوگا وہی میں سوال پوچھوں نا ان سے میرے خل جذبات میں فرض ہے جذبات گل صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ غور کرنے کی صلاحیت گل صاحب تو اچھی بات کر رہے ہیں گل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات ہوئی ہے